ترکی اسے ایک عجیب و غریب قسم کی خبر آئی اچھا وہاں سامان پہنچا یہ سندھ سے شاید اور وہاں سامان پہنچا اس کے لئے لکھا ہوئے گورنمنٹ آف سندھ حکومت پاکستان ٹیگ لگا ہوا انہوں نے جو کھولا ہے تو اندر سے وہ نکلائے پیکٹ کے ترکی کی طرف سے محبت کے ساتھ جو سلاب کے دنوں میں بھیجا تھا انہوں نے سامان وہی پیکٹ پیک کر کے بھیج دیا شرمندگی کے بعد مقصد اب مجھ نہیں پتا کہا وہاں کا میڈیا ریپورٹ کرتا ہے یا لحاظ کرتا ہے ہمارا یہ وہاں کے کانسلٹ جنرل کو کسی کو خبر دیئے پاکستان کے پرائم نیسٹر شباز شریف اس ٹرکی کے وزٹ پر گئے ہیں اور ہیلپ کے طور پہ جو سامان جو ٹینٹ لے کر گئے ہیں وہ وہی ٹینٹ ہیں جو ترکی نے فلڈ کے ٹائم پہ پاکستان کو ہیلپ کے لئے دیئے تھے اور یہ خبر بریک کی ہے جی این این کے اینکر پرسن شاہد منصور نے اور اس کے علاوہ اس کو سیکنڈ کیا ہے پاکستان میں نو سے دس بار منسٹر رہنے والے شیخ رشید نے ترکی کو اسلام آباد سے جو انداد بھیجی گئی ہے یہ دراصل وہی انداد ہے جو پاکستان میں سلاب کی تباہ کاریوں سے بچاؤ کے لئے ترکی نے پاکستان کو دی تھی یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ترکی کی ہی بھیجی گئی ایڈ کو پاکستان نے ری پیک کر کے دوبارہ ترکی کو دے دیا ہے جو کہ بہت ہی افسوسناک اقدام ہے پاکستان نے ترکی کو جو سامان بھیجا وہ جب سامان کھولا تو اس پہ ترکی کے سٹیکر لگے ہوئے ہیں جو ترکی نے سیلاب والوں کو دیا اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ تم نے وہ سامان جو جو انداد آئی ہے اس کا مطلب وہ سیلاب والوں کو دیا نہیں سیلاب کو آئے ہوئے چھے آٹھ مہینے ہو گئے وہ سیلاب والوں کو تم نے سامان کیوں نہیں دیا بھائی بھرکے رکھا ہوئے ان بیچاروں کا تو کوئی حال نہیں پوچھ رہا ترکی میں سب سے پہلے تو وہ ہیلپ کے لیے پہنچ گئے کیا وجہ بنی اس کی وہاں پہ تو مسلمانوں کی ہیلپ کے لیے پہنچ گئے دیکھیں میں آپ کو ایک سچی بات بتاتا ہوں جو انڈیا ہے نا انڈیا اور جو بھی غیر مسلم ہے خالی انڈیا نہیں وہ یہودی ہوں یا نصرانی ہوں یا یہ ہندو ہوں مسلمان یہ نہ سب کے سب یہ نہیں ہے کچھ سواب کے لیے ادھر پہنچے ہوں گے یہ سب سے پہلے اس لیے پہنچے ہیں تاکہ لوگوں کو بتا سکیں کہ جو ان کا مذہب ہے نا وہ بہت انسانیت پسند ہے ترکی میں اس ٹائم ہوئے جناب نو بج کے پندرہ منٹ ابھی صبح صبح اٹھے ہیں ٹیلی ویز انہوں کی ہے اور پاکستان کی نیوز چل رہی تھی پاکستان کی خبر چل رہی تھی ترکیش میڈیا بتا رہا تھا کہ جو سمان ہم نے سلاب زدگان کے لیے بیجا تھا دو زارے بائیس میں وہی سمان جو ہے وہ پاکستان نے پیک کر کے اوپر سندھ گورنمنٹ کا پنجاب گورنمنٹ کا پاکستان گورنمنٹ کا ٹائگ لگا کہ ہمیں واپس بیج دی ہے ترکی میں زلزلہ زدگان کی سلاب کا کہہ کر اور وہ جو سمان انہیں نے کھول لیا وہ سارا سمان ترکی نے جو بیجا تھا وہی سمان تھا جناب شرمندگی محسوس ہوئی ہے آج کہ کیسے کیسے لوگ پاکستان پر حکومت کر رہے ہیں اور پھر کہہ رہے ہیں جی کہ میں دورے سے منع کر دیا جاتا ہے شباہ صاحب ابھی بھی ترکی میں زلیل ہو رہے ہیں مجھے تو سمجھ نہیں آتی ان لوگوں کو اپنی زدگان کا تو خیال ہے ہی نہیں ایک تو چوروں کی حکومت ہے اوپر سے یہ جو راشن لے گئے ہیں وہ بھی چوری کر کے لے گئے ہیں ابھی بھی ہماری وام کو یہ بات سمجھ نہیں آتی نا کہ یہ چور نہیں ہے تو ان پر شیم ہونیوں اس سے کوئی بہت سی بڑی شرمندگی والی بات ہے ہمارے ملک کے لئے بسیقلی ہماری اپنے لئے یہ بہت بہت شرمندگی والی بات ہے کیونکہ وہ وہ چیزیں لے کے جو انہوں نے ہمیں دییا ہے مطلب ہے کہ ہم اتنے بھی ہمارے بات تھوٹی نہیں ہے کہ ہم اپنی طرح سے کوئی مداد کر سکے کہ ہم اتنے زیادہ پیس گئے ترکی کے اندر جو ہے وہ زلزلہ آیا اور اس سے بہت زیادہ نقصان ہوا جانی مالی جو ہے دونوں طور پر پوری دنیا کی طرف سے جو ہے ان کے لئے امداد کی گئی ایون کے اس پر جو سب سے کوئی رسپونس کیا وہ ہماری نیبر کنٹری انڈیا نے کیا ہے پاکستان نے ایک تو لیٹ رسپونس کیا اور اس کے بعد جو ہے امداد بھیجی ہے وہ ترکی سے آیا ہوا ہی سمان ری پیکٹ کر کے جو ہے وہ ترکی واپس بھیج دیا مسئلہ آپ نے یہ کیا ہے کہ وہ جو باکسی ہیں انٹرنل باکسی ہیں انہوں نے لکھا تھا یہی کہ یہ ترکی کی طرف سے ہی آئی ہے اور آپ نے اوپر لکھ دیا کہ ہم پاکستان کی طرف سے بھیج رہے ہیں اگر آپ سمپل ہی لئے دے کہ ہم آپ کو ریٹرن کر رہے ہیں واپس تو بہتر تھا آپ نے یہ کام کیا کہ ہم احسان جتا ہے اور حالانکہ آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ اندر وہی لکھا تھا کہ یہ ترکی کی طرف سے پاکستان کو آیا ہے اندر لکھا ہوا تھا وہ آپ نے چینج نہیں کیا آپ نے بہار سے ان کا چینج کر دیا کہ پاکستان کی طرف پاکستانی عام کی طرف سے یہ ترکی کو آیا ہے ہمارے پردان منتری ترکی گئے ترکی میں وزیٹ کیا زلزلے کی جگہوں پر وہاں پر پبلک میں کھڑے ہو کے کیا کہہ رہے ہیں کہ جب تک ترکی کا ایک ایک آدمی ری اسٹیبلش نہیں ہو جائے گا ان کی ری بیلڈنگ نہیں ہو جائے گی ہم چینج سے نہیں بیٹھیں گے ہم پاکستانی اپنے سیلاب والوں کو ابھی تک تم نے زمین پر بٹھا کر رکھا ہوا ہے ان کا تو ری اسٹیبلش کیا نہیں ہے تم جا کے ترکی میں یہ بکواس کر رہے ہو اچھا کہا جا رہا ہے کہ ترکی کو چیٹ کیا ہے پاکستان نے کیا کہیں گیا اس میں کوئی شاک نہیں ہے یہ واقعی چیٹ کیا ہے اب دوبارہ وہ کبھی ترسٹ نہیں کریں گے ہمارے اوپر کیوں نہیں کریں گے ہم ان کی چیزوں نہیں دے رہے گی ہماری طرف سے کیوں ہماری طرف سے ہے کیا کالکوکر ہماری طرف سے دوبارہ پھر سلاب آتا ہے اب وہ ہمیں کوئی چیز نہیں دیں گے کیوں نہیں دیں گے کیوں کہتا ہے کہ انہوں نے یہ چیز آ کے دین ہی نہیں ہے کیوں نہیں آ کے دین ہی کہ اپنے پاس مال کے رکھتے ہیں جب ان کی چیز آ کے جہاں مقصد تاک پہنچنی ہی نہیں ہے پھر انہوں نے وہ ہمیں کیوں کوئی چیز دیں گے سلوگن چل رہا ہے کہ پاکستان نے ترکی کو چیٹ کیا ہے وہ چیٹر ہے ہی وہ چیٹر ہے یہ ہے ہی کچھ بچہ ان کے اندر نسانیت ہے ہی نہیں آپ کو پتہ ترکی میں جب زلزلہ آیا سب سے پہلے انڈیا وہاں پر پہنچا ہے انڈیا نے اپنی آرمی وہاں پر پہنچائی اور چوبیس گھنٹے کے اندر اندر بغیر کسی تاخیر کے انہوں نے اپریشن دوست جاری کیا اور آج وہاں ترکی کے لوگ انڈیا کے گیت گاہ رہے ہیں ہم اس ٹیم انڈیا کے اوپر کوئی بات نہیں کر سکتے انہوں نے ہمارا موہ بند کر دیا پہلے ہم کر سکتے تھے اب ان کے میں یہ صحیح بات کر رہا ہوں جو بات حقیقت ہے وہ کرنی چاہیے وہ ہم سے بہت آگے چلے گئے ہیں ترکی میں خواتین مسلم خواتین ان کے آرمی ڈاکٹرز کے ماتھے چوم رہی ہیں انڈیا والوں کے کہ بھئی آپ نے ہماری ہیلپ کی ہے ترکی کے امبیسڈر نے سیٹمنٹ دیا کہ بھئی دوست وہ جو مصیبت میں کام ہے انڈیا کو لے کر سیریہ والوں نے کہا کہ ہم انڈیا سے دوبارہ امید رکھتے ہیں کہ وہ ہمیں مزید ہیلپ کرے گے اپریشن دوست وہاں پہ شروع کی ہے اس کے بار ملک اتنا کچھ انڈیا وہاں پہ کر رہا ہے کیا ہے انڈیا جو بھی کرے جہاں پر بھی کرے کفر جہاں پر بھی جو بھی کرے وہ اس کی بدنیتی ظاہر ہوتی ہے کیسے دا اس میں کیسے ظاہر ہوں ظاہر میں بتrière ہوں ایک بندہ جو ان کے گین سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں ترکی ان کے گین سٹیٹمنٹ دیتا رہے ہیں اس کی وہ ہیلپ کر رہے ہیں انہیں کیا فائدہ ہے وہ اس کے اندر ان کو بہت زیادہ فائدہ ہے صدب تر پردیش میں وہ رضانہ پانچ مساجد گراتے ہیں مسلمانوں کا قتل عام کرتے ہیں وہ اب دیکھ سکتے ہیں وہ بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھیں جی انڈیا جو ہے نا وہ مسلمانوں کی مطلب ہندووں کی ہی نہیں پور مسلمانوں کی بھی امدردی کرتا ہے انسانیت کی انسانیت انہیں ایک نیا مذہب نکالا ہوا ہے حالانکہ قرآن فاق میں دس جگہ پر میں آپ کو دکھا سکتا ہوں اللہ تعالی نے انسان کو جانور بھی کہا ہے اسلام جو تا ہے نا اسلام سنیں اسلام انسان اسی کو مارتا ہے جو رسول اللہ کا کلمہ پڑھ لیتا ہے جو جہودی ہیں نا اہل کتاب ہیں یا چاہے مشرقین ہیں وہ سارے کے سہارے جانور میں جائیں گے اور وہ جانوروں سے بھی بتر ہیں یہ تو ہوگا یہ تو ہوگا